اب بھول جائے پی ٹی آئے یہاں تو پی ٹی آئے کوئی نہیں ہے کوئی سمبل نہیں ہے یہاں تو سب ازاد ہیں یہ ووٹ لوگوں کے قیمتی امانت ہے یہ مزاق نہ بنائیں پاکستانیوں نے اپنا آواز اٹھالی اور بڑی زبردست طریقے سے اٹھائی ہے یہ بچائی ہے کہ عمران ہم کیا چاہتا تو ہم نے ہمیں سیار کیا ہے پڑے لکھے لوگوں کو کہا کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے حق کا واپس لینا ہے ہمارا ووٹ واپس کریں واپس کریں ہمارا ووٹ جدر بھی ہے واپس کریں عمران خان تو ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کونسا دن ہے جس دن روز عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی سے ایکنومک سٹیبلیٹی آئے گی کب انہوں نے یہ نہیں کہا اب یہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے دو سال میں دیکھ لیا ہے کہ جب پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہوتی ہے تو ہماری اپنے گھر کی جو ایکنومکس ہیں وہ بھی تباہ ہو جائیں گی اب یہ ہے کہ پہلے سب سے پہلے تو یہ پہچھانے ہیں کہ پاکستان نے کیا فیصلہ کیا آپ بھول جائیں پارٹیوں کا آپ بھول جائیں پی ٹی آئے یہاں تو پی ٹی آئے کوئی نہیں ہے کوئی سمبل نہیں ہے یہاں تو سب ازاد ہیں پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ووٹ کس کے لیے کس نے ڈالا ہے آپ نے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے یہ ووٹ لوگوں کی قیمتی امانت ہے پارٹیاں آپ سارے بیٹھ جائیں جی آپس میں مل کر بیٹھیں اور مل چلائیں آپ مجھے تو یہ پتائیں کہ میرا ووٹ کدھر ہے جب میرا ووٹ کا فیصلہ کہلے میرے ووٹ کا فیصلہ ہو پھر کسی کو بیٹھنا چاہیے جنہوں نے بھی ہمارا ووٹ چھپایا ہے چوری کیا یا بدلہ ہے پہلے وہ ہمارے ووٹ کا حساب دیں ہم جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے ہمارے اوپر ہمارا فیصلہ یہ تھوڑے سے لوگ بیٹھ کے کریں گے نہیں لوگوں نے فیصلہ کرنے اپنے مستقبل کے بارے میں میڈم عوام نے رجیم چینج کے جو ماسٹر مائنڈ تھے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے آپ ان رجیم چینج کے ماسٹر مائنڈ کو کیا پیغام دیں گی اور بادیوں نظر میں دیکھا جائے تو جو سانیہ نو مئی ہے اس کو لوگوں نے مسترد کیا ہے کیا دیکھیں دیکھیں آٹھ فروری پاکستان کی بہت تاریخی دین ہے میرے خیال میں پوری دنیا کو سمجھ آ گیا ہے کہ پاکستانیوں نے کیا فیصلہ کیا ہے آپ جتنا مرضی ووٹ چوری کر لیں جنہوں نے ڈال لیں ان کو بھی پتہ ہے اب آپ اگر ایک ہلکے کے اندر ایک سو دو فیصد ووٹ پڑ جائیں ذرا مجھے یہ سمجھا دیں ایک سو دو اور یہ فارم کے اوپر لکھا ہوا ہے ایک سو دو فیصد اب کئی ہلکوں میں پڑیں ایک سو بیس فیصد اب پہلے یہ میٹس ہمیں حساب سے کھا دیں یہ مزاق نہ بنائیں یہ پاکستانیوں نے جو کہنا ہے پاکستانیوں نے اپنا آواز اکھا لی اور بڑی زبردست طریقے سے اکھائی ہے اور ساری دنیا میں ہمارا نام روشن کیا ہے باکستانیوں نے ایک سو دنیا سے آپ کی باسی سوٹ کے آنے کے اس طرح نکلنا ہے کہ رائندہ کا لائمت کیا ہوا ہے لیکن پارٹی جو ہے وہ اپنا وہ میں خیمے آکے وہ کوئی اپنی بتائیں گے کل آپ ساروں کو اس وقت نہیں بتا سکتے کل تک بتا دے گے لیکن اس وقت ہم نے تو جا کے اپنے بوٹ جھونے کے کدھر گم گیا ہے پاندرہ مینٹ سے تو آپ کے رہی ہوں آپ پر تب سے یہ ہی تو کہہ رہی ہوں استعال ہی تو ڈال رہی ہوں اپنا بوٹ مانگنا استعال ہے انٹی سٹیٹ ہے لیکن یہ نو مہیوالا جو ہم نے درمہ کیا تھا استعال ڈلوایا یہ وہ بات نہیں کر رہی وہ یہ وار کی بات کر رہی ہمارے حق کی بات کر رہی سوام کی بات کر رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ مران ہن کیا چاہتا ہم نے ہمیں تیار کیا ہے آپ یہی بات نہ کیجئے اشتیال کی انہوں نے طریقے سے ہمیں پڑے لکھے لوگوں کو کہا کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے حق کا واپس لینا ہے ہمیں اپنی سیٹے واپس لینا ہے ہمارا ووٹ واپس کریں واپس کریں ہمارا ووٹ جدر بھی ہے واپس کریں اور یہ مجھے کوئی بتایا میں ایک سی مجھے ابھی پہلے یہ بتا دیں ایک تو ہمارا ووٹ ہے جو ہمیں نہیں ہمیں لوکیٹ کرنا ہے جو کہیں غائب ہو گیا ہے دوسرا یہ ہے کہ مجھے فیصلہ باد میں مانی نہیں سکتی کہ فیصلہ باد نے ایک لاکھ ووٹ رانہ سناؤلہ کو ڈالا ہو میں انکار کر رہی ہوں میں از اے پاکستانی انکار کر رہی ہوں کہ فیصلہ باد بڑے بائزت لوگ ہیں یہ لاکھ ووٹ پہلے نکال کے دیکھیں اس گبے میں ہے کیا میں مانتی نہیں کہ لاکھ ووٹ ہے خان صاحب کی امکت کی سزائیں دی گئی عدد والا معاملہ آپ کو بہت زیادہ پرشریز کیا گیا آپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ پارٹی ہائی ٹیک کرنا چاہتی ہیں آپ چیئرمنٹ بننا چاہتی ہیں یہ سارے مشکلات میں سے بہت سمب کرتے ہیں کہ نو مجیس نے اب تک ان مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا اور عمران خان کی اتنے پر عظم لگا ہے دیکھیں پر عظم آپ دیکھ لیں یہ سارے کھڑی ہیں لیڈیز بھی کھڑی ہیں آپ پیچھے جا کے اندر دیکھ لیں دیکھیں جتنا آپ ظلم کریں گے لوگ ظلم کا مقابلہ پاکستانیوں نے یہ دکھا دیا ہے کہ ہم ظلم کے نیچے دبیں گے نہیں عمران خان نے آخری پیغام یہ بھیجا تھا کہ آپ فیصلہ کرو آٹھ تاریخ کو آپ نے ظلم کے نظام کے نیچے دب کے رہنے یا جو ایلیٹ جو مافیا ہے جو ظلم کرنے والے ان کو کیا کہتے ہیں لوگ کے نیچے یا انصاف کے نیچے لے کر آ رہا یہ آٹھ تاریخ کو فیصلہ ہو گیا ہے آپ اس کو آپ جو مرضی کر لیں جتنی مرضی آپ ڈسکشنز کر لیں آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے یہ دیکھیں میری بات سنیں اب لوگوں نے اپنے زمین پہ بھی چلنا ہے دنڈے بھی کھا کر فیصلہ کرنا ہے جنہوں نے ٹکٹ نہیں ہے جن لوگوں کے ٹکٹ یہ کینڈیڈیٹس نے ان کو جو ٹکٹ امانت میں ملی ہے عمران خان سے عمران خان نے ان کو امانت میں یہ ٹکٹ دیا ہے اور جن لوگوں نے بلا کے ان کو ووٹ ڈالے ان سب کو پتے کہ یہ ہونا تھا ان کے اوپر پریشر آنا تھا اب یہ امانت ہے ان کے پاس عمران خان کی نہیں ہے ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو ووٹ ڈالے ایک ایک لاکھ ووٹ ڈالے یہ ان کی امانت ان کے پاس ہے وہ لوگ خود ہی ان کا حساب لے لیں گے اگر کسی نے استقام پارٹی میں گیا لوگوں نے اپنا ووٹ واپس اسے چھین لینا ہے اچھا میڈم یہ بتا دیں الیکشن ہو چکے ہیں نتائج کافی حد تک جو ہے وہ آ چکے ہیں آپ یہ بتا دیں کہ الیکشن کے نتائج آپ کو مان دیں تصریف کریں گے نتائج کو جو بھی تک آ چکے ہیں ایک سیکنڈ ووٹ کا ہے فارم فورٹی فائیو سب کے ہاتھ میں کینڈیڈیٹس کے پاس ہے اتنا بڑا مزاگ تو نہیں ہو سکتا وہ بلکل وہ ایک سو اسی سیٹیں تو کنفارمڈ ہیں جس کی فارم فورٹی فائیو کینڈیڈیٹس کے ہاتھ میں تو آپ اس کو کیسے ڈنائے کر سکتے ہیں حکومت نے سٹیمپ کر کے دیا ہے تو اب حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں الیکشن کمیشن اپنے ہی لوگوں کی سٹیمپ کو ڈنائے کرے گی پہلے تو وہ خود اپنے آپ کو سوٹ آؤٹ کر لیں مدب آپ کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ ایک سو اسی آپ کے مطابق سیٹیں جو ہے ہمارے مطابق نہیں یہ کینڈیڈیٹس کے سن لیں کینڈیڈیٹس کے ہاتھ میں فارم فورٹی فائیو ان کے ہاتھ میں ہیں سارے میں کہہ رہی ہوں فارم فورٹی فائیو حکومت کے دیئے وے سٹیمپ پیپرز ان کے ہاتھ میں اب الیکشن کمیشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو یہ والا دفتر ایک سکنڈ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرے فارم فورٹی فائیو جنہوں نے سٹیمپ کی الیکشن کمیشن کے لوگوں نے وہ فارم فورٹی سیویں والے نہیں مان رہے ہیں یہ ہی ہو رہے ہیں یہ تو الیکشن کمیشن کا انٹرنل جھگڑا پڑ گیا پہلے وہ سوٹ آؤٹ کر لیں ایک سوٹ آؤٹ کر لیں ایک سوٹ آؤٹ کر رہے ہیں اگر ان کا فارم سنتالیس کی آجت ہے ہم پی ٹی آئی نے امران خان کا یہ خاص طوف ہے ان کو یہ مبارک ہو کہ آج انہوں نے جو مانگا تھا پاکستانیوں نے دو تہائی ان کو اکثریت دے دیا ہے میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ اگر کسی بھی طرح سے کوئی موجزہ ہو جائے اور فارم فورٹی فائیو سے فارم فورٹی سیون پہ بھی آپ لوگ کی سیٹس جو ہیں وہ بانڈیٹی سے اوپر جاتی ہیں میری سیٹ نہیں ہے ایک سکنڈ امران کھان کی سیٹ ہاں وہ بھی مارڈن دنیا میں آئی نہیں ہے آپ دموکریسی کو نہیں سمجھے یہ جو vote ہے یہ لوگوں کا vote ہے یہ کسی کینڈیٹ کا vote نہیں ہے یہ لوگوں کا vote ہے امران خان کا بھی vote نہیں ہے میرا وہ حکومت کا کام ہے میرے بوٹ کا حفظ کرے الیکشن کمیشن کا کام ہے اور یہ آپ کہتے ہیں کہ کس کی سیپیں کس کی پارٹی آپ نئے زمانے میں آ جائیں جو پروگریسیو دنیا وہ جو بوٹ ہوتے ہیں وہ ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے اور آپ کا کام ہے کینڈیڈیٹ کا اس کو پھر حقازت دینا ہے ازاد نایدواروں کا وزیراعظم کا کینڈیڈیٹ کالوں میں آپ سے کسیل سے بھی ہے کہ اگر یہ ایک سوچی سیٹیں ہیں آپ لوگوں کے حق میں آجاتی ہیں ازاد نایدواروں کی آجاتی ہیں تو وزیراعظم جو لوگ فیصلہ کریں گے بات کریں